پروڈک ڈیویلپمنٹ اور کسٹمر ڈیویلپمنٹ کسٹمر ڈیویلپمنٹ پروسس کنسرنز لوکیٹنگ اے سٹارٹ اپس فرس کسٹمر اور کنفرمنگ ایس ازامشنز اور گروئنگ ایس بزنس پروڈک ڈیویلپمنٹ کے ساتھ تھا جو کسٹمر ڈیویلپمنٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی بہت اہم ہے بلکہ بعض صورتوں میں دونوں کی اہمیت ایک ہی جیسی ہے کسٹمر ڈیویلپمنٹ ہم کہتے ہیں کہ جس میں آپ اپنا پہلا کسٹمر یا اپنا ایک سمال نش آف نیو کسٹمر ڈھونٹے ہیں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں اور ان کے ذریعے پروڈک کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی جو سیگمنٹل گروت ہے اس کے اوپر کام کرتے ہیں تاکہ کمپنی سسٹین کرسکے اور اس کو ایک ریگر سریز والیوم ملتا چلا جائے یہ دو فنلز ہیں جو کہ بڑا خوبصورتی سے بتا رہی ہیں کہ جو پروڈک ڈیویلپمنٹ پروسس ہے اور کسٹمر ڈیویلپمنٹ پروسس ہے یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے یہ دیکھیں یہ نیو پروڈک ڈیویلپمنٹ پروسس ہے یہ اپرچونٹی ریکنیشن سے شروع ہوتا ہے دین ڈیویلپمنٹ آف دا پروڈک پروڈک تیسٹنگ اور کمیرشلیزیشن ٹھیک ہے تو دیس سٹارٹس ویڈا لٹ مینی پوسیبیلٹیز ان دا مارکٹ اور پھر یہ فنل ہوتا ہوتا اس سٹیج پہ چلا جاتا ہے جس پہ کمپنی سمجھتی ہے کہ جو اب وہ سسٹین کرے گی اور اس کی جو گروہت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی سیمیلیری ہم دیکھئے کہ کسٹمر جو ڈیویلپمنٹ پروسس ہے یہ شروع ہوتا ہے ڈسکاوری سے اور پھر ویلیڈیشن سے یعنی وہ آپ ایک پیو جو کسٹمرز ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان کسٹمرز کے ذریعے ویلیڈیٹ کرتے ہیں اپنی ازامشنز کو اور جو مختلف آپ سمجھتے ہیں کہ اپلیکیشن ہو سکتی ہے آپ کی پروڈک کی اس اپلیکیشن کی ویلیڈیشن کے لیے آپ اس سمال گروپ آف کسٹمرز کو استعمال کرتے ہیں اور وہ آپ کی مدد کرتے ہیں اس پروسس میں جس سے وہ پروڈک جو ہے اور پروڈک سے ریلیٹیڈ جو اپلیکیشن ہے وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہیں دن کسٹمر کریشن اور وہ اب اس کے بعد آپ پاکیدہ اس کو ان یہ جو انیشل کسٹمرز ہیں ان کے ریفرنس کے ساتھ اس پروڈک کو لے کے مارکٹ جاتے ہیں اور مارکٹ میں ایک ریزنیبل نمبر آف کسٹمرز جو ہیں ان کو اٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں گیونگ دیم گیونگ دیم دار ریفرنس آف یوزیج بائی آلی ڈاکٹرز اور دین دیر ایس کمپنی بیلڈنگ تو وچ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ مختلف سٹیجے سے ہوتی ہوئی اسٹیبلش ہوتی ہے اور جو آپ ایک سائزیبل اور ریزنیبل مارکٹ جو سیگمنٹ ہے اس کو اٹریک کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک ریزنیبل مارکٹ شیئر جو ہے اس کو انجائے کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو آپ کی جو گروت ہے وہ بھی ڈبل ڈیجٹ میں ریفلیکٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم جب ان دونوں فائلز کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر رہی بلکہ ان کے درمیان جو نالج ہے اس کا ایک سسٹمیٹک ٹرانسفر ہو رہا ہے کہ جہاں پہ یہ جو پروڈک کانسپس جہاں سے آپ شروع ہو رہے ہیں وہاں سے پھر آپ کسٹمر کو انگیج کرتے ہیں کسٹمر سے لیڈ کسٹمر سے فیڈبیک لیتے ہیں اگین اس کو پروڈک ڈبلیپنٹ میں استعمال کرتے ہیں دین اگین وہ جو پروڈکٹ ہے پھر ویلیڈیشن کے لیے انہی کسٹمر کو استعمال کرتے ہیں پھر یہ پروڈو ٹائپنگ ہوتی ہے پروڈکٹ آپ ڈبلیپ کرنے میں یا ایک سامپل بنانے میں آئی ڈی اے سے ایک یا ایک بالکل ایمیچور سامپل سے ایک بہتر پروڈو ٹائپ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر ایڈیشنل ٹیکنیکل کسٹمر فیڈبیک لیتے ہیں دین وائیڈر کمرشلائزیشن شروع ہوتی ہے پھر اسی طرح جو ہے ایڈیشنل کسٹمر جو نئے کسٹمر آپ لے کر آتے ہیں جو اعلی میجورٹی ہو سکتے ہیں ان کی فیڈبیک لیتے ہیں اور دین اگین وہ جو فیڈبیک ہے اس کی بیسز پہ پھر ایمپلیمنٹیشن کرتے ہیں تو یہ ایک کانٹینوز انفرمیشن ایکسچینج چلتا رہتا ہے دونوں فینلز کے درمیان یہ جو complementary process ہے of new product and customer development یہ ہے basically recipe towards success of some innovative product this figure shows the two parallel processes the product development process begins with a lot of ideas and one of which results in an application for launch while the customer development process begins with one or a few customers to respond to the startup product concept or prototype and later on hope to have many customers purchasing the final product so as shown in the model the first process is a funnel and the latter is the reverse funnel so while complementing product development with customer development it may seem a simple and obvious extension of the process while it requires a fundamentally different way of looking at new product development by listening to potential future customers ke joh ab samijh tehen ke joh initial log honge joh ke aap ke saath is product ke idea ke o par kaam kareng ke from the market then by going into the field and by investigating potential customers doing various irritations with them ke un ke saath bar bar aap product joh hai us saample saample banayengue and an karengue need and market before being inevitably committed to a specific path and precise product specification isse so with the chance of success of the new product development process being successful so yeh agar hamaari approach hogi so yeh product development process in combination with customer development process can be a win-win game for the entrepreneur